ممبئی پولیس کو سلام نیوز کو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن دبانا نہ بھولو ممبئی پولیس کو سلام کہ شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے قاتل ہے محافظ ہے قاتل ہی سپاہی ہے وہی قاتل وہی منصف وہی حاکم ٹھہرے ہمیں خبر کی کہ ہمارا ہی قصور نکلے گا لہٰذا فریاد کروں کس سے کروں کس سے شکایت حاکم وہی ظالم وہی سرکار وہی ہے اب یہ سیئے بھی کبھی آپ این آر سی کبھی این پی آر یا مختلف قسم کا جو ہے آپ آئے دن نیا نیا قانون لے کے آتے ہیں پتہ نہیں آپ کے ہر مہینے میں چھ سات قانون بنتا ہے آج مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیے کل آپ جو ہے کبھی عیسائی کو ٹارگیٹ کریں گے کبھی پارسی کو کریں گے کبھی جو ہے سکھ کو کریں گے تو چونکہ اس وقت جو ہے ہندووں کے بعد سب سے بڑی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے اس کو نگل لے گا تو باقی سب کو نگلنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے جو ہے اس طرح کا نیا نیا قانون لے کر کے اور کچھ ہونے بڑا نہیں ہے صرف مسلمانوں کو پریشانی کیا سب سے بڑا مسئلہ جو ہندوستان کا ہے وہ بے روزگاری ہے یہاں کے جتنے لوگ ہیں آپ پہ 95% پکل لیں یہ سب دیلوں گا آپ پہ جو قیم لے کے آئے ہیں آپ یہ بول ہیں کی پاکستان اور بغمادیس اور افغانستان یہاں سے جو غیر مسلم ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں آئیں گے آپ ان کو سیٹیجنسیب دے دیں گے باقی جو یہاں پہ 70% جو بھی ہیں بہت غریب تب کے والے ہیں ان کا کون ڈاکومنٹ بناے گا ان کا ڈاکومنٹ تو امیر شاہ اور موڈی جی بنا دیں گے لیکن یہاں پہ جو 70% مطلب غیر غریب تلبہ تب کا بسا ہوا ہے ان کا کون بناے گا جو ہمارے جو ہندو مسلم بھائی سکھی ساہی جو بھی ہیں ان کی جو ہے بھائی چارہ کو ختم کرنے کوشش کرنے جو ہم لوگ نہیں چاہ رہے اس سے پہلی بھائی بابری مسجد کا مودہ یا اس نے کوشش کیا کہ ہندو مسلم لڑے آپس میں لیکن پہلے جیسے لوگ نہیں ہیں جو آپس میں ہندو مسلم آپس میں لڑیں گے لیکن ایسا نہ ہوا ہے نہ ہونے دے گے انشاءاللہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم بھائی چارہ بنا رہے اور ایسی سرکار کو اس طرح اکھاڑ کے پھیکا جائے ہم کو چاہیے آجادی لڑکے لہیں گے بولو آجادی آجادی ہم کو چاہیے آجادی ہندوستان سمیدھان اس کا سبیدھان جو بنایا گیا ہے رکھر بابا سہی مبیڑ کرنا ہے اس سبیدھان کو قطعی کرنے کی کوشش کی جانے اور ہم لوگوں نے ثبوت مانگا جا رہا ہے ہندوستانی ہے یا نہیں ہے میں ایک ہی میسیج دوں گا ہستو زمان پاس سائیم نماز پڑھتا ہے جیس دھرکی کو چندتا ہے اور مرنے کے بعد وہ دھرکی میں ہی جا رہا ہے ہندوستان کی دھرکی میں ہی جا رہا ہے ہم سے ثبوت مانگا نہیں جا رہا ہے اس طریقے سے وٹی ہوئی وٹی ہی نہیں کرنا چاہیتے اپنی وٹی ہوئی سرکار بن گیا راج یہ سبیدھان کو بدلنے کی کوشش کی جانے پردرسان جو ہو رہا ہے اس پردرسان کے بعد کیا انرسی بھی واپس اکر نہیں ہوا تو کیا ویروت آپ لوگوں کا اسی پرکار جانے گا ویروت جانے گا 110% ویروت جانے گا یہ پبلک آج جو سنکھیا دیکھ رہے اس سے زیادہ تعداد میں پبلک روڑ پہ آئے گی اور یہ نکلے گے ہر دھلی کچھے سے لوگ بھار آئیں گے کیونکہ ہر دھرم جاتی گے لوگ اس میں شامل اسے مسلمان لوگ نہیں